ایسا ہے کہ وہ حالت روزہ میں اس کی آنکھوں میں جب تکلیف ہوتی ہے تو کسی نے اس کو ایک سفید سرمہ دیا ہے کہ وہ لگاتا ہے تو واقف کو شفا ہو جاتی ہے تو کیا وہ لگا سکتا ہے تو جیہاں حالت روزہ میں سرمہ سفید ہی نہیں بلیک بھی لگا سکتا ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اجازت شدہ ہے ورنہ قیاس تو یہ کہتا ہے کہ آنکھوں میں سرمہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹنا چاہیے لیکن نبی کریم نے اجازت دی ہے اسی طرح کہتے ہیں حالت روزہ میں کچھ ہاتھ میں گر گیا تو پانی جیسے ہم مار لیتے ہیں تو اس طرح بارنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا تو اس سے روزہ نہیں جائے گا کیونکہ پانی درہ موٹا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں اترتا نہیں ہے اور دورانے وضو ویسے بھی مطلب جب ہم مودھ ہوتے ہیں تو آنکھوں کے اندر پانی جاتا ہے یہ تھوڑا بہت تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے